بسم اللہ الرحمن الرحیم فیر پلے مارشاللہ لگایا گیا آج میں اسی مارشاللہ کے بارے بات کروں جنرلزی اولا کی کچھ خوبصورت باتیں کچھ اس کی غلطیاں جس کو میں گناہ کہتا ہوں اور اس کے آگے جنرلزی اولا کی مارشاللہ لگا پانچ جولائی انیس سو ستر کو وہ رات بہت ہی خوبصورت راتی پاکستان کی تاریخ کی اگر کوئی بہت زبردست لیڈر ہوتا ہے یا کوئی زبردست انسان ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں آگے لگ جنگی چاہیے پر ایسا ہوا نہیں کراچی میں ایک صاحب کو تو میں جانتا ہوں جو نازعباد نمبر چار میں ہادی مارکٹ کے مالک تھے ان کا ہارٹ فیل ہو گئے ایک اور جس نے اپنا آپ کو آگلہ گا لی ان دنوں میں لندن میں تھا کہنے کو بھٹو تھا بہت دلیر بہدر انسان تھے لیکن وہ جیل میں جا کے پتا چلا جیسے میں اکثر اپنے لوگوں سے اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں اور بہدری کی بات آتی ہے یہ علم کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی انیورسٹی جو ہے وہ جیل ہے آپ جیل جا کے کیا کیا سیکھتے ہیں کس کس پہرائے سے گزرتے ہیں کون کون سی اونچنیچ دیکھتے ہیں وہ آپ کو جیل میں جا کے پتا چلتا ہے اور آپ کی بہدری بھی جیل میں نظر آتی ہے میں نے ساتھ ساتھ فٹ کے جوانوں کو جیل میں روتے ہوئے دیکھا کوئلے کے اس سے دیوار کے اوپر لکیرے لگاتے ہوئے دیکھا اپنی سزاؤں کے دن گن رہے ہیں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا میں خود بھی تھا مجھ سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کہا فرق پڑے بھی تو کیا فرق پڑے گا اگر زندہ رہوں گا اور صحت کے ساتھ رہوں گا تو بھار نکلوں گا اور اگر اندر ہی پاگل ہو جاؤں گا میرا بھار نکلنے کا کیا فائدہ اس لیے میں نے کیونکہ میرے پر ایک سیاسی تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں سیاسی سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بہرحال a sort of case بنا کے مجھے اندر کیا گیا یہ جنرل جیولف کے دور کا سب سے پہلا پیار تھا جو میرے ساتھ ہوا لیکن بھٹو کے چیرے پہ خوف اور وہ دور جو بھٹو کے ساتھ مطلب وہ جو ٹائم تھا جو بھٹو سے لوگوں نے پوچھا جیسی انکوائری ہوتی تھی اس کے ساتھ پوچھ گچھ ہوتی تھی وہ ہر چیز سے انکار کرتا تھا جیسے آج ہمارے سیاسدان انکار کرتے ہیں کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میرے نہیں ہے لیکن رہے وہی رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میرے اکاون میں پانچ کروڑ پہ کہاں سے آگئے مجھے نہیں پتا میرے اکاون میں تو آج تک پانچ ہزار پہ نہیں ہے بھٹو کے دور سے کئی گناہ سخت مارشللہ تھا لیکن اس پہ عزتیں محفوظ تھی لوگوں کے کاروبار محفوظ تھی لوگوں کی زندگیاں محفوظ تھی چو روکے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی سزائیں تھی جرائم میں کمی پہ واقع ہوئی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کا لوگ مارشللہ کے بعد لوگ وہ پتا چلا کہ جنرل زیاء علق کے دور میں کہ بھٹو کیا کیا کرتا تھا باقی تو میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں لیکن جنرل زیاء علق کا دور بہترین دوروں میں شمار ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایوب کے دور میں پاکستان نے ترقی کی تمام ڈیمز بنے بجلی کے گھر بنے ایکانومی نوز آئے اوپر جاری تھی جنرل زیاء علق کے دور میں بھی ایکانومی آسمان پہ چھو رہی تھی مشرف کے دور میں بھی ایکانومی آسمان کو چھو رہی تھی یہ آج کے جو دانشور ہیں بڑھے کھزٹ بکےوے زمیر فروش وہ آپ کو ان تینوں دور کا بتائیں گے کہ ایکانومی جو تھی زمین پہ آگئی تھی سیاست کے دور میں جمہوری نظام کے اندر جو اس ملک میں نہیں چلنا سیاستدان مضبوط بنا اس کے گھر والے مضبوط بنے اس نے دولت بنائی ملک کنگلہ ہوتا گیا سیاستدان مضبوط ہوتا گیا پیسے والا ہوتا گیا کیوں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اپنی مرضی کے قانون بنانا اس کو امپلیمنٹ کرنا اس میں لوپولز پیدا کرنا یہ سب کچھ بٹو کے دور سے شروع ہوا جنرل زیاء علق کے دور میں آکے رکا میں یہ نہیں کہتا کوئی سارے وکیل قراب ہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے میرے دوست ہیں منمس میرے ایک دوست ہیں کراچی میں ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کی زمانت کرانے کیلئے اپنی گاڑی تک کے کاغذات رکھ دیئے کہ شریف انسان ہے پیسہ نہیں ہے اس کی زمانت ہونی چاہیے اس کو پھسایا ہے ایسے وکیل بھی ہیں ایسے وکیل بھی ہیں جو پیسے نہیں لیتے میں لاہور میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں جو اگر کوئی مجبور پھس جائے اس سے پیسے نہیں لیتے اس کو لوٹنے کیلئے کوئی تیاری نہیں کرتے ہو مگر ایسے وکیل بھی ہیں جن کے پانچ پانچ چھے چھے کروڑوں پہ ان کی فیس ہے ایسے کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہیں ان میں جو پانچ پانچ چھے چھے کروڑ سات سات کروڑوں پہ فیس ہے دنیا کے اور ممالک میں اگر کسی شخص کا جائدات کا کوئی پروپرٹی کا کوئی میٹریل کا پیسوں کا کیس ہو تو وکیل کے ساتھ پرسنڈیج بھی تیہ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کا کیس فری میں لڑتا ہے اس بیس پہ کہ اگر وہ جیت جائے گا تو وہ جو اس کو عرضانہ ملے گا جو پیسے اس کو ملیں گے اس میں سے وہ اتنے پرسنڈ لے لے گا ہمارے ہیں وکیل وہ نہیں کرتے کیوں ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں فراڈ کر چکے ہیں تاریخ لینا میں نے جیسے آپ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ میرا کیس چل رہا ہے پچھلی چوانیس سال سے ایک کڑیل جوان اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ایک بڑا شخص یہ سب اسی ملک میں ہوتا ہے جنرل زیانلق کے دور میں لوگ جرم کرتے ہوئے درتے تھے خوف زدہ ہوتے تھے بہت چارے کام اچھے کیے لیکن کچھ ایسے کام کیے جو پاکستان کو کچھ جگہ لاکے کھڑا کر دیا جو عماج بھکتا رہے ہیں مثال کے طور پر ایمکیوم کو سہارا دینا سندھ میں غوث علی شاہ کو چیف منصر بنانا اور ایمکیوم کے لیے رستہ ہموار کرنا اسلے کی فراوانی کی دی بے انتہا اسلہ شہر میں لائے گیا اور لوگوں میں بٹا گیا سب سے بڑی غلطی جس کو میں کہتا ہوں میری بات سے آپ لوگ شاید اتفاق نہ کریں لیکن یہ میں اس کو غلطی بھی کہتا ہوں گناہ بھی کہتا ہوں بازار حسن بند کرنا پوری دنیا میں کسی جگہ بھی بازار حسن بند نہیں کہے جاتے ہیں کہ یہ گند شہر سے باہر رکھی جائے جس نے گناہ کرنا ہے اس نے تو کرنا ہے تو وہاں جا کے کریں آپ کو پتا ہے کہ جب شہر لائے شہر آباد کی جاتے تھے پہلے دور میں تو شہر سے باہر دور کہیں ویرانے میں بازار حسن بنایا جاتا تھا وہاں پھر پان کا کھوکا کھلتا تھا اس کے بعد وہاں چائے کا دابا کھلتا تھا پھر لوگوں کی عاموں طرف تھوٹی تھی پھر وہاں چھوٹی چھوٹے کوارٹر بنتے تھے اور وہاں شہر آباد ہو جاتا تھا جو گند بازار حسن میں تھی وہ شہروں میں آگئی آپ میں گھل مل گئی یہ نہیں پتا چلا کہ کونسی لڑکی کیا ہے کس گھرانے سے میرا کوئی جگڑا ذاتی جگڑا نہیں لیکن بازار حسن بند کرنے کے بعد گھر گھر میں ہر گلی میں بازار حسن کھل گیا بچی ہماری خراب ہو گئی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جنرل زیولک کے دور میں کچھ بے گناہوں کو بھی پکڑا گیا ہے ان کے اوپر ہیوی فائن کیے گئے اور ایسا بھی ہوا کہ فیصلے رات کے دو دو بجے سنائے گئے مرشلہ کورٹ تھا نا رات کے دو دو بجے فیصلے سنائے گئے میرا اب لے لیجئے مجھے اٹھایا گیا پراچہ ٹیکسائل مل میں رکھا گیا چودہ دن کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کمرے میں رکھا بستر تھا ٹیبل تھی پین تھا لکھنے کے لئے کچھ صبح ناشتہ ملتا تھا دوپیر کو کھانا شام کی چائے لون میں واک رات کو کھانا اور سو جو رات کے دو بجے بھلا کے چارجز لگائی آتے ہیں اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے چارجز بھی وہ جن کا کوئی شر پہ رہے نہیں مثال کے طور پہ جیسے آپ لوگو بتایا تھا یعنی نمک کا کاروبار تھا تو وہاں پہ ایکسائز انسپیکٹر بیٹھتا تھا ایکسائز ڈیوٹی آپ دیتے تھے اور شک نکلتا تھا اس کے بوچر کے اوپر جس دن اٹھایا گیا گرفتار کیا گیا اسے ایک دن پہلے پورے سال کی ایکسائز ڈیوٹی بھری گی میں کوشش کرتا تھا پورے سال کی بھرو پورے سال کی ایکسائز ڈیوٹی بھر دی گی تو ایویجن ایف ایکسائز ڈیوٹی نہیں ہو سکتا مجھے اٹھایا ایکسائز انسپیکٹر کو اٹھایا منیجر کو اٹھایا رات کے دو بجے فیصلہ سنایا یہ غور طلب بات ہے ایویجن ایف ایکسائز ڈیوٹی نوٹ گلٹی کیونکہ ایویجن نہیں ہوئی اس لیے برائب ٹو دا گارمنٹ آفیشل نوٹ گلٹی بریچ آف ٹرسٹ گلٹی میں عقل کے اندوز پہ پوچھتا ہوں کہ ایک بریچ آف ٹرسٹ لگتا ہے گارمنٹ سرونٹ پہ کہ اس نے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے ایک بزنسمن جو ہے وہ کیا دھوکہ دے رہا آپ کو ایکسائز ڈیوٹی بھر رہا ہے ٹیکس بھر رہا ہے سب پھنچ چاہیے بیرالی لمبی کانی ہے جیل چلے گئے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ بھٹو کے جو گرفتار ہوئے تھے وہ جیلوں میں تھے اندر ایک نئی دنیا تھی نئی کہانی تھی نوبل لکھی جا سکتی بلکہ فلمیں بنا ہی جا سکتی ہیں بھٹو کے بارے میں کچھ لوگوں نے حمد کی مارشللہ کورٹ میں جا کے بھٹو کے خلاف گوائی دینے کی وہ بھی غیب ہو گئے پتہ نہیں چلا ان کا کہاں گئے اس میں جنرل زیونک کا کوئی آتی تھا انہی کے جو کارندے تھے کہ بھٹو کے کے لئے کہ بھٹو اس دور میں بے انتہا خوف زدہ تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فولات کی طرح نہ کھڑا ہوا تھا ایسا بالکل بھی نہیں کوئی فولات کی طرح نہیں کھڑا ہوا تھا اگر کوئی فولات کی طرح کھڑا ہوتا ہے تو ایماندار شخص ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ قرآن پہ یقین رکھتا ہے اس کا تو اللہ اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا قرآن سے کیا تھا اس کا اس نے کبھی مانے نہیں کسی محفل میں نہیں مانا وہ تو کمنس ٹائپ کا آدمی تھا دہریہ جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ نے ہم کو حلال کھلایا ہم کو بتایا اسلام کے بارے بتایا اللہ کے قانون کے بارے بتایا اور ہم ڈرے ہیں اور ہم نے آپ کے اپنی پرورش ویسے ہی کی بھٹو کا کیا تھا میں پھر کہتا ہوں کہ میں کسی ایسی ذاتی چیز پہ نہیں جانا چاہتا مر گیا مر گیا لیکن بھٹو کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف اور صرف ایک چیز سے تعلق تھا دولت 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 اور پاکستان کو برباد کرنا مقصد تھا جیسے آج کل کی سیاست دانے اچھا یہ کر کے پاکستان کو برباد کر کے کریں گیا پاکستان تو برباد ہونا نہیں ہے کسی صورت نہیں ہونا یہ تو اللہ کا تحفہ ہے وہ خود حفاظت کرے گا اپنے تحفیے کی لیکن ان لوگوں برباد دیکھا پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے چون لوگ سارے برباد ہوئے نیز تو نابود ہوئے آج تک ہو رہے ہیں اور اب تو بہت تیزی سے ہوں گے مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں گھنٹی کی آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے لیکن جیسے مندر میں گھنٹی بچتی ہے ایسے خلاوں میں گھنٹی بچ رہی ہے توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے رگڑے میں تو آو گے جنرل جیہا علق نے بھٹو کو پکڑا کیس چلایا جیوڑی شریف نے بھی اس میں ساتھ دیا لیکن کیونکہ وہ غلط تھا بہت سارے قتلوں میں سے قتل پکڑا گیا اس میں اس کو سزای موت ہوئی اور اس کو لڑکا دیا گیا کیسی عجیب موت ہے کہ ایک نون مسلم کے ہاتھ ہو تارہ مسیح کے ہاتھ ہو اس کو پھندہ دیا گیا تو اللہ کے ان ایک بندے تو ایسے نہیں ہوتے جنرل جیہا علق نے قانون میں کچھ امنمنٹ کی تاریخ تو نہیں کروں گا میں امنمنٹ کی جو اس وقت کے دور کے حزاب سے چاہے ضروری ہوں جیسے مرشللہ کا سزای عافتہ مجرم جی جو بھی ہو اس کو پہلے حق تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکے لوم امنمنٹ آئی کہ وہ اپیل نہیں کر سکتا لوم امنمنٹ آئی کہ سیویل کورٹس کو مرشللہ کورٹس کے کیس سننے کا اختیار نہیں اس میں ارتال بھی ہوئی ججرم بھی ارتال کی یہ سب سلسلہ چلتا رہا ہے زندگی جو ہے نا وہ کھیل ہے ہر شخص اپنی بسات کے حساب سے کھیل کھیلتا ہے کبھی ہارتا ہے کبھی جیتا ہے عزت کھیل نہیں ہے اس کے ساتھ کلوا کرنے والا ہمیشہ ضلیل ہوتا ہے میں ختم کرنے سے پہلے اپنے تمام بچوں کو ایک بات کہوں گا فٹپات سے گر جانا پہاڑ سے گر جانا کر کی چھت سے گر جانا کہیں سے بھی گر جانا ٹیک ہو جاؤ گے ریپیرے بیلو نظروں سے مت گرنا نظروں سے گر گئے تو کبھی نہیں اٹھو گے نہ اپنی نظروں سے نہ کسی اور کی نظروں سے کیونکہ ادھر سے اٹھنا ناممکن ہے آج آپ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے طویل فیرست ہے کہ لوگ کیسے نظروں سے گر رہے ہیں کوئی چھوٹی سی بات بھی اگر کسی کے خلاف کہہ دے تو مطلب یہ ہے کہ ان نظروں سے گر گیا سیاستدانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ گرے وے پیدا ہوئے تھے یہ گرے وے رہیں گے اور اسی طرح سے گرے پڑے مر جائیں گے اور ان کی قبروں پر کتے بھی نہیں موتنے آئیں گے ان کی اپنی اولاد بھی نہیں جائے گی دو باتیں یاد اکنا بچوں ایک نظروں سے مت گرنا اور ایک کبھی ڈرنا نہیں میں روز کہہ رہا ہوں ٹیوٹر میں بھی لکھتا ہوں اور کئی مہینے سے کہہ رہا ہوں بلکہ دو تین مہینے سے کہہ رہا ہوں وقت بدل گیا ہے حالات بدل گئے نظام تبدیل ہونا ہے اور وہ نظام آئے گا کہ لوگ کان پکڑیں گے اس میں عدلیہ شامل ہے عدلیہ کو میں اس چیز سے بار نہیں کر سکتا عدلیہ کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا عدلیہ نے حوصلہ پکڑا ہے آپ لوگ عدلیہ کا ہاتھ بنیں ان کی بات کی تعریف کریں ان پہ تنظمت کریں کوئی ایک دو غلط فیصلے ہو سکتے ہیں ایک ہاتھ غلط بات ہو سکتی ہے لیکن اب عدلیہ وہ عدلیہ نہیں ہے شہباز شریف والی عدلیہ نہیں ہے کہ جج کو فون کر کے کہا کہ یہ فیصلہ سنا دو اب نہیں ہو سکتا اور ہوگا بھی نہیں میں صرف اتنا کہوں گا کل کا سورج بہت روشن ہے زندگی میں کچھ کرو نہ کرو امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا یہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ گیا تو آپ سب کو بہت تکلیف ہوئی جینا تو پھر بھی ہے نا امیدی میں کہ جیئے تو کیا جیئے اپنی دعا میں یاد رکھیں میرا بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہستا مسکراتہ رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ